بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایون ٹی وی کے علاقائی بولیٹن کے ساتھ میں ہوں عدیل ممتاز بولیٹن کا بقائدہ آغاز کریں آپ کو بتائیں کہ جونا گڑ کے باسیوں پر جانگیر نام کا جالی شخص مسلط کیا گیا نواب زادہ غلام محمد خان وزارت سفیران حقیقی وارث کا نوٹفیکیشن جاری کرنے میں اوزر سے کام لے رہی ہے نواب آف جونا گڑ نواب زادہ غلام محمد خان نے کہا ہے کہ نواب دلاور خان محروم کی اپنی حقیقی اولاد نہ ہونے کے باوجود وزارت سفیران کے بعض بابگو نے کچھ دو اور کچھ لوگ کی پالیسی پر عمل پیرا ہو کر جونا گڑ کے باسیوں پر جانگیر نامی کا جالی شخص مسلط کیا اب ایک بار پھر جانگیر کی وفات کے بعد وزارت سفیران حقیقی وارث نواب فیاض محمد خان کا بطور نواب آف جونا گڑ نوٹفیکیشن جاری کرنے میں اوزر سے کام لے رہی ہے اور پھر سے جانگیر محروم کے بیٹے کے لیے کچھ قوتیں سرگرمے عمل ہے اس بار ہم کسی جونا گڑ دشمن قوتوں کے منصوبے کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہمارے ابو ایداد نے ریاست جونا گڑ کا پاکستان کے ساتھ علاق کر کے تاریخی کارنامہ سر انجام دیا تھا تھٹا میں پاکستان پیوز بارٹی کے بانی ذلوفکار علی بٹو کی چھانویں سالگیرہ کی تقریب منعقد کی گئی سالگیرہ کی تقریب میں ذلعی صدر صادق علی میمن سمیت دیگر عدداروں اور بلدیاتی نمائندوں نے شرکت کی ذلوفکار علی بٹو نے غریب عوام کو شعور دیا ذلعی صدر صادق علی میمن کا تقریب سے خطاب بولے عوام کا ذلوفکار علی بٹو سے روحانی لگاؤ ہے ذلوفکار علی بٹو نے پاکستان کے وائد فیلڈ مارشل ڈکٹیٹر ایو سے ٹکل لی تھی ذلوفکار علی بٹو نے ہی پاکستان کو ایٹمی داکر بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے پاکستان کو سٹیل میلز کا توفہ دیا اور پاک چائنہ دوستی کی بنیاد رکھی دادو میں ڈی ایچکیو اسپتال کے موجودہ ایم ایس امجد مستوئی اور ڈاکٹر گلزار پنہور سن نے پریس کلاب دادو پہنچ کر ایون ٹی وی سے بات کرتے ہو کہا ہے کہ موجودہ ایم ایس امجد مستوئی اور ڈاکٹر گلزار پنہور نے موجودہ اگوا کیا تھا یہ سارے الزمات جھوٹے اور بے بنیاد ہیں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اسکر خانم اللہ سے کچھ دن پہلے صاحب کا سیویل سرجن ڈاکٹر داہید خیرو کی مبینہ اگوا کا معاملہ تھا تو یہاں سنگ پریس کلاب پر ڈاکٹر موجودہ سیویل سرجن اور ڈاکٹر گلزار نے یہاں پریس کانسنس کی ہے تو ابھی ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں سار صاحب کا سیویل سرجن ڈاکٹر داہید خیرو کی مبینہ اگوا کی کا معاملہ چلے تھا آپ کیا کہیں گے نہیں وہ کوئی اگواہ وقا نہیں ہوا تھا وہ پولیس نے کلر کر بردہ دیا ہے اور اس اس پی صاحب نے جو نہ اس کو جو نہ بازیاب کیا ہے وہ خود چلا گیا تھا اور وہ خود چلا گیا تھا اور خود ہی واپس آ گیا ہے تو وہاں پہ جو لارکانہ میں ان کی کوئی جو درگاہ ہے مشوری شریف کی وہاں پہ یہ بیٹھاوا تھا پولیس نے ڈیوائیس کی مدد سے اس کو جو نہ لوکیٹ کیا ہے اور اس کو جا کے وہاں پہ سے جو نہ وہ نکالا ہے اور اس کو واپس گھر لے کر آئے ہیں اور یہ جو نہ ایک ڈراما کر رہا ہے یہ خود ایک کرپ بندہ ہے اور اس نے یہ ڈراما کر کے لوگوں کو جو نہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے یہ چیز کیے کہ بھئی میں یہ ڈراما کروں گا تو جو میں نے فلڈ میں جو کرپشن کیے جو انجیو سے پیسے لیے ہیں یہاں اور ہاسپیٹل میں کیا ہے جیسے میرے اوپر کوئی ان کو ہی نہ ہو سکے باقی یہ کوئی اگواہ وقا نہیں ہوتا اور اس نے جو الزام لگایا ہے کہ بھئی مجھے جو نہ وہ ڈاکٹر گلزار صاحب نے ٹکہ لگایا ہے یہاں پہ پھر میں بیوہنش ہو گیا آپ دیکھیں کہ یہ ایک بندہ ہے اور وہ اکیلا بندہ ٹکہ لگائے گا اس کو لے کر جائے گا پھر مول ہو جائے گا یہ عجیب بندہ ہے اور میں اس اس پی صاحب سے ایک گزارش کروں گا کہ اس پہ جو نہ وہ کڑی نگرائن رکھے اور اس پہ ایکشن لے ایکشن لے کر اس پہ آرٹیکل بیاسی کی طرح اس کے اوپر ایفائدہ کر لے ہو کل کوئی یہ نہیں کئی یہ مثال ہو جائے گی دادو کے لیے پھر تو ہر بندہ اپنی موبائل گھر پہ رکھ کر اور چلا جائے گا دو زن اور بولے گا کہ فلاں نے مجھے اگواہ کیا ہے اس کے اگواہ ہوتا ہے کوئی اگواہ نہیں ہوا یہ اگواہ آپ لفظی نہیں استعمال کریں اصل میں یہ ہے کہ یہ خود کلا گیا تھا یہ ایک ڈراما ہے جس ڈرامے کا ڈراف سین ہو چکا ہے سر آپ پر الزام ہے کہ آپ نے ڈاکٹر کو انجرشن لگایا اور آپ اس کو مبین آگواہ لکھ کر کے دے تو آپ چاہتے ہیں بیسیکلی سر یہ ایک کوکٹیل سٹوری ہے جھوٹ پر موبنی ابھی دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے ہر چیز جو ہے نا وہ ڈیجیٹرلائز ہو گئی ہے ریکارڈنگ ہوتی ہے میری آپ سیڈی آر نکال کر دیکھیں میں تو اپنے گھر پہ ہی تھا اور میں کنسلٹنٹ ویو تھرابسٹ ہوں میرا تو یہ کام ہی نہیں ہے اور میں ایک بندہ اب آپ دیکھیں نا میں ایک ہی بندہ ہوں جو گاڑی بھی چلا رہا ہوں میں نے پوری زندگی میں مجھے تو پہلی بات ڈرائیونگ آتی نہیں ہے میں نے کبھی ڈرائیونگ کی نہیں ہے میرے پاس کار نہیں آتی ہے اور نہیں میرے پاس کوئی کار ہے تو اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک ہی بندہ میرے نام سے ڈاکٹر گلزار آیا اس نے مجھے بولایا میری تو نہیں اس کے ساتھ کوئی دوستی ہے نہیں کوریلیشن ہے نہیں میں اس کو اتنا جانتا ہوں اور نہیں یہ میرے ساتھ ملا ہوا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر گلزار آیا اس نے مجھے جو ہینا اپنی کار پہ اٹھایا اور پھر اس نے انجیکشن لگایا میں کار ڈرائیونگ بھی کر رہا تھا انجیکشن بھی اس کو لگا رہا تھا اور یہ چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا اور یہ مورو پھر پہنچ گیا پھر میں اس کو کوچ میں چھوڑ کر آیا ہوں کیونکہ یہ مومن تھا کچھ بول نہیں رہا تھا اندھا گونگا تھا تو اس نے کچھ نہیں بولا یہ ڈاریٹ جا کر وہ لاہور پہنچا ہے اس کو کسی نے نہیں روکا لاہور میں جا کر وہاں پہ پہ پھر اس نے کسی رکشیہ لکھائے کہ مجھے جو ہینا وہ کوچ میں بیٹھاؤں میں لارکا نہ جاؤں گا مطلب ہے ایک فیک سٹوری بنا رہا ہے مجھے جو ہینا ڈی فیم کرنے کے لیے کیا معاملہ دی جو آپ پر اصل میں اس پہ کرپشن کے کچھ چارجز ہیں کچھ اس کی انکوائریز چل رہی ہیں تو اب یہ ان سے بچنا چاہتا ہے یہ اس نے ایک ڈراما بنایا انجیوز کی اس نے کرپشن کی ہے اربون اوپے میں تو یہ اس نے بچنا چاہتا ہے اسی لئے یہ بس فیک سٹوری بنا رہا ہے کسی کو فاسار رہا ہے کسی کو ڈی فیم کر رہا ہے انشاءاللہ میں آگے تک جاؤں گا اور انشاءاللہ میں کورٹس میں جاؤں گا اور اس چیز کو پروف کروں گا اور اس کو بھی پروف کرنا پڑے گا اور میں آگے تک جاؤں گا انشاءاللہ میں ہائی کورٹ بھی جاؤں گا سپریم کورٹ بھی اپنا کیس لے کر جاؤں گا کیسے یہ ایک عزتدار شہری کو ریسپیکٹیبل ڈاکٹر کو ایسے ڈی فیم کر سکتا ہے جی آپ نے سنی سیور سرجن ڈاکٹر امجد مستوئی اور ڈاکٹر گلزار امند کی باتیں ان کا کہنا ہے کہ ساپکار سیور سرجن ڈاکٹر زاہد خروں کے الزامات جھوٹے ہیں انہوں نے ایسے پی دادو سے بتالبہ کیا ہے کہ الزامات کی تحقیقات کی جائے میں بنوں گا آپ کی آواز سب پر نظر اندر کی خبر ایون ٹی وی دادو جسٹک رپورٹر اسگر خان ملا سرہاری کے قریب گاؤں قربان زرداری میں پرائمڈی سکول بنیادی سولیات سے محروم ہے گاؤں والوں اسادسہ اور طلبہ نے مل کر اعتجاجی مظاہرہ کیا اسادسہ نے میڈیا کو بتایا کہ اسکول کے بچے سخص تردی میں اسکول سے باہر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں امارت نہ ہونے کے وجہ سے طلبہ کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کئی سالوں سے اسکول کے بیلڈنگ زبوحالی کا شکار ہے ایک سو سے زیادہ طلبہ ہونے کے باوجود سکول میں فنیچر اور بنیادی سولیات میسر نہیں سیاسی سماجی اور کسی دیگر پارٹی نے ابھی تک شاگردوں کے لیے بیلڈنگ کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا گاؤں والوں اساسہ اور شاگردوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے سکول کے شاگردوں نے مطالبہ کیا کہ سکول کی بیلڈنگ کی مرمت اور سکول میں فنیچر فرام کر کے ان کی بیچینی خاتم کی جائے رحیم یار خان میں تانہ سٹی سی ڈویجن پولیس نے خاتون کا اندھا قتل ٹریس کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا چند روز قبل مرد درباری کے ہلاقے میں قرائے کے مکان سے خاتون کی لاش ملی تھی تانہ سی ڈویجن کے تفتیشی افیسر نے ٹیکنیکل بنیادوں پر ٹریس کر کے مقتولہ کے خاند کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزم شریف بلوچ نے اپنی بیوی کو قتل کرنے کا اعتراف جرم کر لیا ملزم شریف بلوچ نے گریلو ناچاکی کی وجہ سے شک کی بنیاد پر اپنی بیوی کو گلہ گھون کر موت کے گاٹ اتارا مقتولہ کا پوسٹ مارٹم کریا گیا جبکہ مزید کاروائی جاری ہے قصور میں رائیونڈ انویسٹیگیشن پولیس نے چند روز پہلے رائیونڈ کے نوائی گون جودو کے مکعی کے کھیتوں سے سر کٹی لاش کے اندے قتل کا سراغ لگا کر ملزمان کو گریفتار کر لیا ڈی آئی جی انویسٹیگیشن امران کشمور کی حضایت پار رائیونڈ انویسٹیگیشن پولیس نے جدی تیکنالوجی کی مدد سے ملزم اور اس کے بائی کو آلہ قتل سمیت گریفتار کر لیا رائیونڈ انویسٹیگیشن پولیس کی اس کامیاب کاروائی پار ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی طرف سے ملزمان کی گریفتاری پار پولیس ٹیم کے لیے شاباش اور تعریفی اسنا دینے کا اعلان عالمی منظر نامے سے حابر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ چین کا دوزار چوبیس میں زراعت دئی علاقوں اور کسانوں کی بہبوس سے متعلق پلین سلانہ مرکزی دئی ورک کانفرنس کے دوران واضح کیے گیا کہ ذرعی جدید کاری میں رفتار اور قوت کو شامل کرنے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ اس صلاحات کی مہارک قفتوں کو مضبوط کیا جائے گا مزید تفصیلات بیچنگ سے شاید افراس خان کی اس رپورٹ میں بیچنگ میں منقضہ سلانہ مرکزی دہی ورک کانفرنس کے دوران چین کے عالی حکام نے سال دوہزار چوبیس میں دہی امور کی ترجیحات کا خاقہ ترتیب دیا چین کی عالی قیادت نے زراعت دہی علاقوں اور کسانوں سے متعلق امور کے بارے میں اہم ہدایات جاری کی سال دوہزار تیس میں چین نے نسبت انشتید قدردری احوات اور دیگر منفی حالات پر کابو پایا آناز کی پیدوار میں ایک نیا ریکارڈ حاصل کیا کسانوں کے آمدنی میں نسبت ان تیزی سے اضافے کو یقینی بنایا اور دہی علاقوں میں ہمہانگی اور استحق کام کو برقرار رکھا اسی بنیاد پر عالی قیادت کی جانب سے کہا گیا کہ چینی طرز جدیدت کو آگے بڑھانے کی خاطر ملک کو ذریع شعبے کی بنیاد کو مضبوط کرنے اور دہی احیاء کو مسلسل آگے بڑھانے کے لیے مسلسل کوششیں کرنا ہوں گی اس زمن میں گرین رورل ریوائیول پرگرام کے تجربے کی روشنی میں حقیقی حالات پر مبنی مخصوص پالیسوں کے نفاظ ترقی کو برقرار رکھنے کے لیے مستقل اور عملی اقدامات اپنانے اور لوگوں کے مفاد میں ٹھوس نتائج حاصل کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں گی اس وقت پہ زور دیا گیا کہ اناج کی پیدوار کے لیے ذریعی ارازی کے رکھے کو مستحکم کرتے ہوئے فی جنٹ پیدوار میں اضافہ کیا جائے تاکہ غزائی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے اور آکیف رحمی کا متنبع نظام قائم کرنے کے لیے کام کیا جائے اور قابل کاشت ارازی کے میار کو بہتر بنایا جائے کانفرنس کے دوران جدید ذریعی اصولوں کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتے ہوئے کہا گیا کہ ذریعی جدیدکاری میں رفتار اور قوت کو شامل کرنے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ اصلاحات کے محرک قوتوں کو مضبوط کیا جائے بنیادی ٹیکنالوجیز میں کامیابی حاصل کرنے کی کوششوں کو تیز کیا جائے رہی ہے اور یہی سمرات ہیں کہ آٹین میں آناج کی سالانہ پیداوار چھے سو پچاس ارب کلوگرام سے تجاوز کر چکی ہے جس سے پور سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ دہی اہا کو آگے بڑھانے میں بھی نمائی مدد مل رہی ہے شاہد اپرانس خان بھیجائیں اوکارا کے ڈپٹی کمیشنر نے انصداد پولیو مہم کے جائزہ اجلاس سے خطاب کرتی کہا ہے کہ پولیو کا خاتمہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے انصدادیں پولیو مہم میں بہترین کارکردگی سے ہی شاندار نتائج برامت کیے جا سکتے ہیں آٹھ جنوری سے شروع ہونے والی مہم کے لیے پولیو ٹیم کی بہترین انداز میں ٹریننگ کرائی جائے اور تمام امور کی پولیو ورکرز ٹریننگ کے دوران بھی اپنی سو فیصد آزری کو یقینی بنائیں انصدادیں پولیو مہم کے لیے بامی کوارڈینیشن کے ذریعے تمام مہتل کا مہکموں کے افسران امور کی انجام دے کیلئے تیاری کریں سائیوال میں مہکمہ لائف سٹاک کی افسران اور ملازمین کی ملی بگست سائیوال شہر میں موزر سہید گوشت کی کھلیام فروخت جاری ہے موزر سہید گوشت کانش سے لوگ مختلف موزی مرض میں مبتلا ہونے لگے مہکمہ لائف سٹاک کے افسران ملازمین کاروائی کرنے کے بجائے نوٹوں کی چمک دے کر ہاموش اور شہر کی دیگر جگہ پر رات ہوتے ہی بیمار اور لاغر جانور زبا کی جاتے ہیں شہریوں کی بڑی تدار نے وزیراعلا پنجاب سیکرٹری لائف سٹاک پنجاب سے معاملے کا فوری نوٹس لے کر ڈاکٹر افتخار کے خلاف کانونی کاروائی اور تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے قومی اشارہ پر واقع نووولی محمد شہر بنیادی سولیہ سے محروم ہے انہیں دو سوار پی ایس انتاریس ہلکے کے ہمیشہ کامیاب ہونے والے پی پی ایم پی ای اور ایم ای شہر میں قائم ہسپتال کو اپگریڈ بھی نہ کرا سکے بیسک ہیلتھ یونٹ شہر کے گورنمنٹ وائز ہائر سکینڈی سکول کو جانے والی مین روڈ ٹوڑ پوڑ کا شکار ہے اور پل بھی دوبارہ تامی نہ ہو سکا شہریوں میں مایوس ہی پھیل گئی محدود وسائل کے باعث یونین کونسل احمد بگیو کے چیئر من اور کونسلر ویباس ہے جلال پور پیر والا مینسپل کومیٹی کا عملہ تجاوزات کے نام پر دکانداروں سے منتلی وصول کرنے لگا شہری مینسپل عملے سے تنگ آکار سراپے اتجاج بن گئے شہریوں کا کہنا ہے کہ محمد زبیر جو مینسپل کومیٹی میں درجہ چارم کا ملازم ہے وہ دکانداروں سے ہر مہینے تجاوزات کی نام پر منتلی وصول کرتا ہے جو دکاندار منتلی نہیں دیتا اس کا سمان وہ مینسپل کومیٹی لے آتی ہے اور باری رشوت کے بعد ان کا سمان واپس کرتا ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ کئی بار افسران بار کو شکایتیں لگا چکے لیکن مینسپل کومیٹی کے افسر درجہ چارم کے ملازم کے آگے بحث دکھائی دیتے ہیں تیس روز قبل ٹھل سے ڈاکو کے ہاتھوں اگوا ہونے والے دیہاتی کی بازیابی کے لیے خواتین اور بچوں نے پاک کتاب اٹھا کر یرگمالی کی رہائی کے لیے اعتجاج مزارہ مزید کہنا تھا کہ ہم گریب مزور ہیں اتنے پیسے کہاں سے لائیں گے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہم یرگمالی کو بازیاب کروا سکیں انہوں نے نگران حکومت کے اعلی حکمرانوں اور سس پی جیگو باز سے اپیل کی ہے کہ حاجی احمد کو جلد سے جلد بازیاب کروایا جائے ویہاڑی میں قائد عوام شہی جمہوریت ظلوفکار البھٹو کی چینوی سالگیرہ کی تقریب پاکستان پی باز پارٹی تحصیل سٹی ویہاڑی کی زیر اعتماع منائی گئی اور کیک بھی کٹا گیا تقریب کی صدارہ راو ظلوفکار علی معصوم نے کی جبکہ تقریب میں ظلی جنرل سیکٹری مہمان خصوصی تھے اس کے علاوہ آسف الٹاف جوئیہ جنرل سیکٹری سمیت دیگر جیالوں نے کثیر صدا میں شرکت کی جیالوں نے کی کارنے کے ساتھ جی بھٹو کے نارے بھی لگائے ڈیپٹی کمیشنر نے ظلی صدر اسپتال میں پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پھلا کر پولیو مہم کے افتتا کیا ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ پولیو مہم کے دوران کوئی بچہ کترے پینے سے رہ نہ جائے محقمہ صدر کی ٹیم میں گھر گھر جا کر پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو ویکسین پھلائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ زلہ راجن پول کے داخلی اور خارج راستوں کو بھی فوکس کیا جائے اس موقع پر ڈیسٹرک ہیلت افیسر نے ڈیپٹی کمیشنر کو بریفنگ دیتے کہا ہے کہ انصداد پولیو مہم کے دوران پانچ لاک پینٹالیس ہزار چار سو اکاون پانچ سال دکی عمر کے بچوں کو کترے پلوائیں جائیں گے اس مہم کے دوران اٹھار سو تینتیس ٹی میں کام کریں گے اس موقع پر ڈی ایچ سمیت دیگر بھی موجود تھے سکران میں ماری جلبانی تھانے کی حدود میں گیا جہاں ڈاکنوں کی جانب سے تشویشناک حالت بتاتے ہوئے نواب شاہ اسپطار ریفر کر دیا دوسری جانب پولیس نے جوابدار کو گرفتار کر لیا کپروں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یوم وفا سرکاری سطح پر نام منانے کے خلاف تجاج ریلی اور مظاہرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یوم وفا پر سرکاری طور پر نام نانے اور عام تاتیل نہ کرنے کے خلاف سنی رابطہ کونسل کی جانب سے جامعہ مسجد سے شہی چوک تک ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادت سنی رابطہ کونسل زلہ سنگر کے نائف صدر مولانا یوسف تلقہ کپرو کے صدر مولانا علیہ سمی کر رہے تھے ریلی میں شریک ازار افران نے حکومت وقت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دن سرکاری سطح پر منانے کا مطالبہ کر رہے تھے مظاہرین نے اپنے ہاتھوں کے تنازف پر گولیاں چل گئیں ایک دہاتی شدی زخمی ہو گیا ملزمان کی فائرنگ کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی تھانہ چکمیدی کے گاؤں اٹوانہ میں رکم کے لین دین کے تنازف پر وٹو برادری اٹوانہ برادری میں جھگڑا ہو گیا ملزمان نے تیش میں آ کر فائرنگ کر دی جس سے ایک دہاتی گولی لگنے سے شدی زخمی ہو گیا ملزمان کی فائرنگ کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی جس میں ملزمان کو گولیاں چلاتے دیکھا جا سکتا ہے پولیس تانہ چکمیدی نے مقدمہ درج کر کے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا جب کہ دیگر ملزمان کی گرفتار کی پولیس چھاپے مار رہی ہے آزاد امیدوار برائی صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی سیون نے ایوین ٹیوی سے خصوصی گفتگو کرتے کہا ہے کہ میں نے بہاسیت ایس ایس پی پنجاب پلیس میں اپنی خدمات انجام دیں میرا خاندان سیاست سے وابستہ ہے میں ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے مزید انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں کاؤٹر سے اپنے نمائند راجہ پرویز اقبال کی اس ریپورٹ میں حلقہ پی پی سیون سے ازاد امیدوار برائی سبائی اسمبلی سردار تیفور اختر نے ایون ٹی وی سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں چالیس سال پنجاب پولیس میں بحیث سیس پی خدمات انجام دی میرے دادا تایا اور والد سیاست سے ہی وابستہ تھے میں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عوام کی فضبت کرنا چاہتا ہوں اگر ہلکے کی عوام نے مجھ پر اعتماد کیا تو میری ترجیحات میں سب سے پہلے سید کے حوالے سے میگا پروجیکٹ لانا ہے تاکہ عوام کو اس سے بہتر سہولیات مل سکے دوسرا تعلیم کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا اس لئے یونیورسٹی کا قیام بہت ضروری ہے تاکہ طلبہ وطلبات بہتر انداز سے اپنا تعلیم سفر جاری رکھ سکے انہوں نے ہلکے کی عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا ایسے نمائندے منتخب کریں اور علاقے کی پسمانگی دور کر سکے تنڈو جام کا قدیمی ہائی سکول میں پندرہ سو بچے تعلیم حاصل کر رہی ہیں لیکن افسوس کے ساتھ بچے تمام سولیات سے محروم ہیں مزید جانتے ہیں عمران قائم خانی کی اس ریپورٹ میں تنڈو جام کے قدیمی سکول ہائی سکول نمبر ٹو کے اندر جو کافی سالوں سے خستہ آلی کا شکار ہیں اور ہم یہاں پر موجود انتظامیہ سے گفتگو کرتے ہیں کہ انہیں کن سول سے محروم کیا گیا ہے جی اس میں پرابلم بہت سار ہیں فنیچر کی کمی ہے بچوں کو بٹھانے کے لئے ہمارے پاس فنیچر نہیں ہے کمرے نہیں ہے کم ہیں کمروں کی ضرورت ہمیں اس کرنے راوکی سے راوکی سے آئے جی تو یہاں پر کلاسوں کے اندر آپ کو کسی چیز کی پریشانی ہے ہمارے پاس بیچوں کی پریشانی ہے اور پانی کی تو بیچے کے بیٹھنے کے لئے کم میں بہت جو ہماری سبائی گورنمنٹ جا چکی انہوں نے ہائی سکول جو سب سے جا رہی ہے لگے اس سکول میں آکے ہمیں پتہ چلا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں دیا اور ہمارا اعلان پورا من پاکستان کی پیلیٹ فارم سے اس کو جاگر کرے گے ان کی آواز بنے گے اور اگر ہمیں اتجازتی طرف بھی جانا پڑا تو جائے یہاں ہمارے بچے پڑھتے ہیں پورے تالکہ ہدھر آباد دہی کے تمام گھوٹھوں کے شہر کے تمام بچے اس سکول میں پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر خصوصی توجہ دی جائے کیمرامن ٹیم کے ساتھ امران قائم خانی ایون ٹی وی ٹنڈو جام ایون ٹی وی کے علاقائی بولیٹن سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی